ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلزی اخبار دی ہندو نے رپورٹ کی ہے کہ سن دوہزار اکیس کے ڈاڈا کے مطابق بھارتی جیلوں میں قیدیوں میں تیس فیصد قیدی مسلم ہیں جبکہ بھارت میں مسلمانوں کی عبادی چودہ اشاریہ دو فیصد ہے اس معاملے میں ایم آئی ایم کے سربڑاں اسد الدین ویسینی عدالتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر سال کی کہانی ہے جب وہ کشمیر کے ظلات پوچھ کے ساونجیاں علاقے میں مینی بس حادثے کا شکار ہو گئی اس میں تحال گیارہ افراد کے حالات جبکہ متعدد دگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرائے گیا ہے آل انڈیا مجلس تحال المسلمین کے صدر اور اکنے پارلیمار اسد الدین ویسینی پریز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سقوط حیدر آباد پر کہا کہ بی جی پی کو سترہ ستمبر کو قومی اگریتی کا دن منانا چاہیے اور اس زمن میں مجلس مرکزی حکومت کو ایک مکتوب ارسال کرنے والی ہے اور ویسینی مزید کہا کہ سترہ ستمبر کوئی اقلیناً لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام اور خون خرابہ ہوا اور خواتین کی عصمت ریزی کی گئی ہے اترہ کھن وقت بورڈ کے چیئرمن شادہ شمس کے مدارس سے متعلق بیان پر وزرعالہ پشکر سنگھ دھامی کا ردی آمر سامنے آیا ہے وزرعالہ اترہ کھن کے مدارس کے سروے کو منظوری دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ مدارس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً تمام طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں اس لیے تحقیقات ضروری ہے تاکہ حقیقت سامنے آسکے غور طلب ہے کہ اترہ پردیش میں بھی مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے ساتھی مبینہ غیر قانومی مدارس کو منہدین کیا جا رہا ہے شنگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قبل پاکستان نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسند مسعود اظہر افغانستان میں چھپا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے اس سلسلے میں پاکستان نے افغانستان کو خط بھی لکھا ہے حالانکہ افغانستان نے خط کی تردید کی ہے شمالی شام کے چشمہ آمن کی حامل علاقے میں اشتیال انگیز فائلنگ کے نتیجے میں پی کے کے پانچ جنگجود ترک مسلح فوج کی طرف سے ہلاک کر دیے گئے ترک امور دفعہ کے مطابق شدد پسندوں کو انہی کے خودے گرہوں میں دفن کرنا جاری جکھا جائے گا اردن کے دارالحکمت اممان میں منگل کو ایک چار منزلہ رہائشی امانت گرنے سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے پبلک سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں اطلاع دی ہے انگلینڈ نے تیسے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو نو اٹھوں سے شکست دے کر سیریز ایک دو سے اپنے نام کر لی ڈیلی پولیس کے اختصادی جرائم نے بالی وڈ اداکارا جیکلینڈ فرنانڈیس سے کرول پتی تھگ سکیش چند شیکھر کے دو سو کرول روپے کے منی لانڈنگ معاملے میں پوچھ گچ کی ہے فرنانڈیس کے علاوہ پنگ کی ایرانی سے بھی پوچھ گچھ ہونے والی ہے ناظرین آج کے خبرنامہ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ